کی بورڈ پر بنے ہوئے ڈھیروں بٹن کے بارے میں آج ہم اس ویڈیو میں بات کرنے جا رہے ہیں جیسا کہ آپ دیکھیں کہ ہمارے پاس یہاں پہ بٹن علیدہ بنے ہوئے ہیں یہاں پہ ایک پورشن ہے یہاں پہ یہاں پہ اور یہاں پہ اسلام علیکم ویلکم ٹو دس ویڈیو دیئر فرنڈز آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو کی بورڈ کے تمام بٹن کی معلومات فرام کروں گا تو ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ چینل پہ نئے ہیں تو پلیز چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ساتھ ہی بیل آئیکن پہ ضرور کلک کیجئے تاکہ آپ کو ہماری آنے والی تمام نئی ویڈیوز کا نوٹفکیشن مل سکے اور آپ ہماری نئی ویڈیوز سے برپور فائدہ اٹھا سکیں تو دیئر فرنڈز اس کے علاوہ نیکس گزارش یہ ہے کہ اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا اور نیچے کمنٹ بھی کیجئے گا کہ آپ نے اس ویڈیو سے کتنا فائدہ اٹھایا تو پلیز بڑھتے ہیں آج کے ویڈیو کی طرف آج کے ٹاپک کی طرف تو اوکے فرنڈز سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے اگر ہم یہاں پہ گوھر کریں تو لیفٹ کارنر میں ہمیں ایک بٹن نظر آ رہا ہے اس کو ہم اسکیپ بٹن کہتے ہیں اور یہ کینسل کے فنکشن کے لیے یوز کیا جاتا ہے جیسا کہ ہم یہاں پہ اس فائل کو سیو کرنا چاہتے ہیں تو یہ دیکھیں سیو کا ڈائیلاگ باکس ہمارے سامنے آ گیا اب اس سیو کا ڈائیلاگ پہ ہمیں جو سیو اور کینسل کا بٹن نظر آ رہا ہے سپوز دیٹ ہم کینسل پہ کلک کرتے ہیں تو یہ ڈائیلاگ باکس ڈسپیر ہو جائے گا اب یہی کلک کے علاوہ ہم اسکیپ کا بٹن پریس کر کے بھی کام کر سکتے ہیں تو میں اسکیپ کا بٹن پریس کرتا ہوں یہ دیکھیں ہمارا ڈائیلاگ باکس ڈسپیر ہو گیا تو اوکے فرینڈز نیکس ہمارے پاس F1 سے F12 تب یہاں پہ کی بورڈ کے اوپر بٹن بنے ہوئے ہیں تو ان بٹن کو ہم فنکشن کیز کہتے ہیں یعنی ان فنکشنل کیز کو یوز کرتے ہوئے ہم مختلف فنکشنز پرفارم کرتے ہیں F1 سے F12 تک اب اس میں F1 جو ہمارا یہ والا بٹن ہے اس بٹن کو ہم موسٹلی پروگرامز میں ہیلپ کے لئے یوز کرتے ہیں یعنی ہیلپ سنٹر اوپن کرنے کے لئے ہیلپ بک اوپن کرنے کے لئے تو تمام پروگرامز میں F1 موسٹلی ہیلپ مینیوں کے لئے یوز کیا جاتا ہے اس کے علاوہ باقی تمام بٹنز کے بارے میں سیکھنے کے لئے ویڈیو کا لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا تمام ان بٹنز کے F1 سے F12 تک میں نے فنکشنز بتائے ہیں کہ آپ ان فنکشنز کو کس طرح یوز کر سکتے ہیں پلیز آپ ڈسکرپشن میں دیئے گئے لنک سے اس ویڈیو کو ضرور چیک کیجئے گا تو بڑھتے ہیں فرنڈز نیکس پورشن کی طرف نیکس ہمارے پاس یہاں پہ ایک پورشن ہے تین بٹنز کا اس کو ہم کنٹرول کی کہتے ہیں اور اسی کے نیچے ہمارے پاس یہاں پہ موجود ہے یہ والا ایک پورشن بٹنز کا اس کو ہم نیویگیشنل کیز یا ایڈیٹنگ کیز بولتے ہیں جیسا کہ آپ ڈیلیٹ سے ڈیلیٹ کا بٹن پریس کر کے کسی بھی چیز کو ڈیلیٹ کر سکتے ہیں اینڈ یا ہوم کا بٹن پریس کر کے آپ نیویگیٹ کر سکتے ہیں یعنی لائن کے سٹارٹ میں یا لائن کے انڈ میں جا سکتے ہیں اسی طرح آپ پیج اپ یا پیج ڈاؤن کا بٹن یوز کر کے سکرولنگ کر سکتے ہیں پیج کی اور اسی کے نیچے فرنڈز ہمارے پاس ایک اور پورشن ہے جس کو ہم ڈیریکشنل کیز کہتے ہیں یعنی چار ایروز بنے ہوئے ہیں یہ ٹاپ کی طرف یہ بوٹم رائٹ اور لیفٹ یعنی ہم کرسر کو موو کرنے کے لیے یا کسی اوبجیکٹ کو موو کرنے کے لیے ان بوٹنز کو یوز کرتے ہیں جیسا کہ اور اسی طرح رائٹ جانے کے لیے رائٹ ایرو کی نیچے آنے کے لیے بوٹم والا یعنی نیچے کی طرف جو ایرو کی بنا ہوا ہے اس کو یوز کریں گے اور اوپر کرسر کو موو کرنے کے لیے اوپر والا ایرو کی یوز کریں گے تو فرنڈز نیکس بڑھتے ہیں نیکس ہمارے پاس یہاں پہ موجود ہے نمرک کی پیڈ یعنی یہاں سے ہم نمبرز ٹائپ کر سکتے ہیں نم لاک کا بٹن اگر ہم آن کرتے ہیں اس کو پریس کرتے ہیں تو ہمارے کی بارڈ کے اوپر ایک لائٹ آن ہو جاتی ہے اس نمرک کی پیڈ کے اوپر تو فرنڈز یہ اگر آن ہوگا تو ہم اس پورے کی پیڈ کو یوز کر سکتے ہیں ادروائز یہ کام نہیں کرے گا تو اگر غلطی سے کبھی آپ سے ایسا ہو جاتا ہے تو آپ اس کی پیڈ کے بٹن کو ضرور آن کیجئے تاکہ آپ اس کو یوز کر سکیں اوکے فرنڈز تو اس کے علاوہ ہمارے پاس یہاں پہ مزید بٹنز موجود ہیں جیسا کہ اگر آپ یہاں پہ دیکھیں تو یہ ایک فارورڈ سلیش ہے یہ ایم ایس اکسیل میں ڈویین کے لئے یوز کیا جاتا ہے اس کے علاوہ ہم کہیں پہ بھی اس کو فارورڈ سلیش کے طور پہ یوز کر سکتے ہیں اور اس کے نیکسٹ ہمارے پاس ہے اسٹریک جو کہ ایم ایس اکسیل میں ملٹی پلائے کے لئے یوز کیا جاتا ہے اور کسی دوسری جگہ پہ ہم اسٹریک کے طور پہ اس کو یوز کر سکتے ہیں نیکسٹ فرنڈز ہمارے پاس یہاں پہ بٹن ہے مائنس کا یعنی ڈیچ کے طور پہ بھی ہم اس کو یوز کر سکتے ہیں اور مائنس کرنے کے لئے بھی اس کو ہم یوز کر سکتے ہیں ہمارے پاس یہاں پہ ایک بٹن ہے میں شفٹ ہونے کے لیے کرسر کو شفٹ کرنے کے لیے ہم انٹر کا بٹن یوز کرتے ہیں جیسا کہ یہاں پہ میں نے انٹر پریس کیا تو یہ نیچے لائن کی طرف شفٹ ہو رہا ہے اور نیکس فرینڈز ہمارے پاس یہاں پہ ایک بٹن ہے جو کہ فل سٹاپ کے لیے یوز کیا جاتا ہے ڈاٹ لگانے کے لیے تو یہ فرینڈز ہمارا تمام کا انتمام نمیرک کی پیڈ ہے اوکے فرینڈز نیکس بڑھتے ہیں تو نیکس ہمارے پاس یہاں پہ یہ والا کی بورڈ کا تمام پورشن موجود ہے جس کو ہم مختلف پورشن میں ڈیوائیڈ کرتے ہیں تو فرینڈز آپ کے پاس یہ فس جو اوپر والی لائن ہے اس پورشن کو ہم نمبر کیز کہتے ہیں یعنی ون سے زیرو تک آپ کو یہاں پہ نمبر نظر آ رہے ہیں تو نمبرز یعنی ڈیجٹ ٹائپ کرنے کے لیے ہم یہ والا پورشن بھی یوز کر سکتے ہیں اور یہ والا پورشن بھی یوز کر سکتے ہیں تو نمبرز لکھنے کے لیے اس پورشن کو جب ہم یوز کرتے ہیں تو اسی وجہ سے ہم اس کو نمبر کیز کہتے ہیں اسی کے نیچے فرینڈز ہمارے پاس کمپلیٹ الفا بیٹس بنے ہوئے ہیں جن کو ہم انگلیش کے الفا بیٹس کہیں گے یعنی کہ یہاں پہ اگر آپ گوھر کریں جو میں ایریا ہائلائٹ کر رہا ہوں تو یہ والا ہمارا ایریا جو ہے الفا بیٹس ہیں تمام کے تمام اب ان تمام الفا بیٹس میں آپ کو تین روز نظر آ رہی ہیں جیسا کہ یہ 1 2 اور 3 اب ان کو بھی ہم ڈیوائیڈ کر سکتے ہیں ان کے بھی نام ہیں جیسا کہ suppose that ہم فرسٹ والی رو کی بات کریں تو یہ والی فرسٹ رو جو ہے اس کو ہم ٹاپ رو کہتے ہیں یعنی اپر رو بھی آپ کہہ سکتے ہیں یا اس کو آپ ٹاپ رو بھی کہہ سکتے ہیں اور یہ سب سے نیچے والی جو آپ کو لائن نظر آ رہی ہے اس کو ہم باٹم رو کہتے ہیں ان دو روز کے درمیان یعنی اوپر والی اور نیچے والی روز کے درمیان جو ہمیں ایک اور رو نظر آ رہی ہے یہ والی اس کو ہم ہوم رو کہتے ہیں یا آپ اس کو میڈل رو بھی کہہ سکتے ہیں تو فرنڈز انگلیش کے الفا بیٹس لکھنے کے لیے ہم ان بٹنز کو یوز کرتے ہیں اگر آپ نے اردو کی سیٹنگ کی ہوئی تو آپ انہی بٹنز کے ساتھ اردو بھی لکھ سکتے ہیں اور انگلیش بھی لکھ سکتے ہیں یا کسی بھی لینگویج میں اگر آپ ٹائپ کرنا چاہتے ہیں تو وہ لینگویج اس کی سیٹنگ آپ کے سسٹم میں اگر ہے تو آپ کوئی بھی لینگویج ان بٹنز کے ساتھ ٹائپ کر سکتے ہیں تو اوکے فرنڈز اس کے علاوہ ہمارے پاس یہاں پہ اور بھی بٹنز موجود ہیں جیسا کہ یہ ہمارے پاس ایک بٹن کنٹرول کا ہے دو سائیڈ پہ آپ کو نظر آتا ہے اور اسی طرح ہمارے پاس یہاں پہ اور دو بٹن ہیں آلٹ یہ والے تو یہ جو تمام بٹنز ہیں آپ کو چار ہائلٹ کی ہوئے نظر آ رہے ہیں یہ بٹنز دوسرے بٹنز کے ساتھ مل کر کمبینیشن بناتے ہیں اور کچھ فنکشنز پرفارم کرتے ہیں تو اسی طرح فرنڈز ہمارے پاس ایک اور بٹن ہے جس کو ہم ونڈو بٹن کہتے ہیں یعنی ونڈوز کی ہے یہ جو کہ ہم یہاں پہ اس بٹن کو آن کرنے کے لیے یوز کرتے ہیں سپوسٹ آپ یہاں پہ کلک کرتے ہیں تو سٹارٹ مینیوں آپ کا اوپن ہو جاتا ہے اور اگر آپ کی بورڈ سے اسی بٹن کو پریس کرتے ہیں جیسا کہ میں نے یہ پریس کیا تو آپ دیکھیں سٹارٹ مینیوں ہمارا آن ہو گیا تو اس بٹن کو آپ اس پرپس کے لیے یوز کر سکتے ہیں تو اوکے فرنڈز نیکسٹ ہمارے پاس یہاں پہ شفٹ کا بٹن ہے لیفٹ سائیڈ پہ بھی اور رائٹ سائیڈ پہ بھی تو یہ بٹن ہم ایم ایس ورڈ میں جیسا کہ اگر ہم ٹائپنگ کر رہے ہوں تو کپٹل لیٹر ٹائپ کرنے کے لیے ہم شفٹ کا بٹن یوز کرتے ہیں تو لیفٹ بٹن یا رائٹ بٹن آپ دونوں میں سے کوئی بھی یوز کر سکتے ہیں اس کے علاوہ ٹیکس کی سیلیکشن کے لیے بھی ہم شفٹ کا بٹن یوز کرتے ہیں تو فرنڈز ان تمام بٹن کے علاوہ ہمارے پاس ایک بڑا بٹن جو ان تھب کا باب ہے وہ ہے سپیس بار یہ جو میں یہاں پہ نظر آ رہا ہے جو ان کا سب سے بڑا دادا جی ہیں تو اس کو ہم سپیس بار کہتے ہیں ایک سپیس دینے کے لیے اس کو ہم ایک بار پریس کرتے ہیں جیسا کہ ایم ایس ورڈ میں اگر ہم دیکھیں تو یہاں پہ میرا کرسر موجود ہے ان دونوں کے درمیان اگر مجھے ایک سپیس دینی تو ایک بار میں اس کو پریس کر دوں گا دو بار پریس کروں گا تو دو لیٹر کی سپیس ایک بار پریس کریں گے تو ایک لیٹر کی سپیس بیچ میں سے خالی ہو جاتی ہے تو فرنڈز اس کے علاوہ ہمیں کچھ اور بٹنز یہاں پہ نظر آ رہے ہیں جیسا کہ یہاں پہ اگر آپ دیکھیں یہ والا بٹن ہے یہ والے فنکشن ہیں یہ والے ہیں یہ بٹنز ہیں تو ان میں کچھ سپیشل کریکٹر ہیں جن کو ہم ٹائپ کرنے کے لیے ان بٹنز کا یوز کرتے ہیں تو فرنڈز ایک اور چیز کا یہاں پہ اضافہ کرتے ہیں اگر آپ اس رو پہ گوھر کریں تو اس رو میں آپ ڈبل لکھاوے کچھ لیٹرز نظر آ رہے ہیں سیمبلز نظر آ رہے ہیں اگر آپ نے نیچے والے کانٹنگ لکھنی ہے تو سمپلی آپ ٹائپ کریں گے ان کو پریس کریں گے تو کانٹنگ لکھی جائے گی جیسا کہ اگر آپ یہاں پہ دیکھیں میں ٹو کا بٹن پریس کرتا ہوں تو ٹو لکھا گیا تھری فور فائی سکس کچھ بھی آپ ٹائپ کرتے ہیں تو وہ لکھا جاتا ہے لیکن اگر آپ نے یہ اوپر والے جو سیمبلز آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ لکھنے ہیں تو اس کے لیے آپ شفٹ کا بٹن ساتھ میں یوز کریں گے دونوں میں سے کوئی ایک شفٹ آپ یوز کر سکتے ہیں تو جیسا کہ یہاں پہ اگر ہم شفٹ کا بٹن پریس کر کے ٹو کا بٹن پریس کرتے ہیں تو آپ دیکھیں کہ ہمارے سامنے ایٹ در ریٹ آف لکھا گیا اور اگر شفٹ کے بغیر میں ٹو پریس کرتا ہوں تو ٹو لکھا جائے گا اسی طرح اگر میں ٹری کو پریس کرتا ہوں شفٹ کے ساتھ تو ہمارے پاس نمبر سائن یا ہیش سائن لگ جائے گا اور شفٹ کے بغیر اگر میں ٹھو کو پریس کرتا ہوں تو ٹھو لکھا جائے گا تو اس کے علاوہ فرینڈز ہمارے پاس یہ ایک بٹن ہے جو کہ بیک سپیس کے لیے یوز کیا جاتا ہے یعنی کہ کسی چیز کو ڈیلیٹ کرنے کے لیٹرز کو ڈیلیٹ کرنے کے لیے آپ بیک سپیس بٹن یوز کرتے ہیں جیسا کہ یہاں پہ اگر ہمارا کرسر موجود ہے اب اگر ہمیں سی کو اور بی کو اور اے کو ڈیلیٹ کرنا ہے تو ہم بیک سپیس یوز کریں گے اس طرح کر کے اور ڈیلیٹ کا بٹن بھی ہم اسی پرپس کے لیے یوز کرتے ہیں یعنی ڈیلیٹ کرنے کے لیے تو ڈیلیٹ کا بٹن جو ہوتا ہے کرسر کی رائٹ سائیڈ پہ ڈیلیٹ کرتا ہے جیسا کہ میں اگر یہاں پہ جی ایچ آئی کو ڈیلیٹ کرنا چاہتا ہوں تو یہاں پہ ڈیلیٹ کا بٹن پیس کروں گا تو بیک سپیس کرسر کی لیپ سائیڈ پہ ڈیلیٹ کرتا ہے اور ڈیلیٹ کا بٹن جو ہے کرسر کی رائٹ سائیڈ پہ لیٹرز کو ڈیلیٹ کرتا ہے اوکے فرنڈز لاس بٹن ایک ڈسکس کرتے ہیں یہ والا اس کو ہم انٹر کی کہتے ہیں سیم بٹن ہمارے پاس یہاں پہ بھی بنا ہوا ہے تو یہ دونوں بٹن جو ہے انٹر کی کے لیے یوز کی جاتے ہیں یعنی نیچے والی لائن میں کرسر کو لے کے جانے کے لیے ہم انٹر کا بٹن یوز کرتے ہیں جیسا کہ اگر میں یہاں پہ انٹر پریس کر رہا ہوں تو نیچے والی لائن میں چلے گئے اب ان دونوں میں سے کوئی بھی آپ بٹن یوز کر سکتے ہیں آپ یہ والا انٹر یوز کریں یا یہ والا یوز کریں دونوں سیم فنکشن پرفارم کرتے ہیں سو آئی ہوپ گائز کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے گا پلیز ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بولیے گا چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اور کمنٹ میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کو یہ ویڈیو کتنا پسند آیا سو ٹیک کیر اللہ حافظ